بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کے حق میں ایک بڑی گواہی آئی ہے وہی گواہی جو کچھ دنوں پہلے یا کچھ مہینوں پہلے ان کے خلاف استعمال کی جاری تھی نومائی کے واقعات میں اب وہ گواہی itself turn ہوئی ہے عمران خان کے حق میں کیسے وہ بھی آپ کو بھی کچھ دیر میں details اس کی بتاتا ہوں لیکن پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں یہ surprising move کے حوالے سے کہ اچانک سے پی ٹی آئی کا جلسہ ایک بار پھر سے ملتوی کیا گیا کیونکہ آخری moment تک سارے لوگ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جلسہ تو ہوگا کیونکہ کل سے لیکن اب تک بار بار جو لفظ سننے کو ملا وہ یہ کہ جلسہ تو ہوگا اور روک سکو تو روک لو اس قسم کے بیانات اور پورے جو کارکنہ نے وہ تیار بیٹھے کہ جناب آج تو نہیں رکنے والا جلسہ اور پھر اوپر سے انتظامیہ کی جس قسم کی تیاریاں تھی مطلب سکول بند موٹر وے بند راستے بند ہر طرح کی activities کے مطلب انہوں نے جلسہ گاہ کو کھوڑنا شروع کر دیا جو انتظامیہ کی تیاریاں تھی ان کو دیکھ کے بھی لگ رہا تھا کہ جلسہ تو ہونے جا رہا ہے یعنی پی ٹی آئی پیچھے نہیں ہٹ رہی اس لیے اب کوئی اور option نہیں ہے کہ لوگ نکلیں گے ہی نکلیں گے اور کہیں نہ کہیں یہ fair بھی تھا یہ پریشانی یا تشویش اپنی جگہ برقرار تھی کہ ہر حالات کہیں خراب نہ ہو جائے یا کیا ہوگا آگے جا کے کیونکہ confrontation دکھائی دے رہی تھی ایسے میں عمران خان صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا آزم سواتی کو اڈیالا جیل میں اور آزم سواتی کی جانب سے message convey کیا گیا to بیریسٹر گوہر یعنی پی ٹی آئی کے جو chairman ہے ان کو کہ آپ کو بھی بلایا گیا ہے آپ بھی ساتھ چلیے اب آپ یہاں پر ایک چیز notice کیجئے گا dots ذرا connect کر لیں تو آپ کو بہتر idea ہو جائے گئے یہ میں information بات کر رہا ہوں جو بھی بات کی اور بھی کچھ لوگوں سے بات کی اس کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہوں عمومن یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جس سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں نا وہ خواہش ہر بار پوری نہیں ہوتی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آزم سواتی کو بلا لیں تو آزم سواتی جناب پہنچ کے ملنے کے لیے اور اتنی آسانی سے ان کی ملاقات ہو بھی گئی اور وہ بھی اتنی جلدی عمومن تو یہ ہوتا ہے نا صبح بلایا شام کو ملاقات ہوئی اب آپ ذرا یہ دیکھئے کہ عمران خان صاحب نے آزم سواتی کو بلایا آزم سواتی نے بیریسٹر گوہر کو بلایا اور دونوں کی ملاقات اندر عمران خان صاحب سے ہو رہی ہے اتنی آسانی سے یہ ملاقات ہو گئی تو ایک ہی شخص تھا جو یہ فیصلہ بدل سکتا تھا آج کے جلسے کے حوالے سے کیونکہ کل سے سارے لوگ جب کہہ رہے تھے نا کہ شاید جلسہ ملتوی کرنا پڑے تو یہ opinion تھی بہت سارے عمران خان ہی یہ جلسہ بدل سکتے ہیں اس کی تاریخ بدل سکتے ہیں otherwise اب پی ٹی کی leadership دوبارہ وہ risk نہیں لے گی کہ کارگنان کا backlash جو ہے وہ ان کے اوپر آ سکے obviously ابھی بھی آ رہا ہے حالانکہ ابھی بھی کارگنان جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس decision سے لیکن جو معلومات عمران خان تک پہنچی ہیں عمران خان نے جو چیزیں discuss کی ہیں وہ شاید سکرین سے پرے ہیں یا ابھی وہ معلومات اس طرح سے منظریاں پہ نہیں ہیں for example گزشتہ روز رات گئے پتہ چلا کہ مسجد سے کوئی مشکوک بیک برامد ہوا پھر اس کے اوپر جس طرح سے سیکیورٹی ادارے حرکت میں آئے جو خوش بھی ہوا اور اس کے بعد سے اب تک جو اگر چیزیں چلتی آ رہی ہیں رات گئے چھاپے چل رہے ہیں پھر صبح صبح جس طرح سے پورا اسلام آباد کارڈن آف کیا جا رہا تھا تو یہ کوئی ایسی ideal situation تو تھی نہیں کہ پی ٹی جلسہ کر کے آرام سے ہسی خوشی گھر چلی جائے obviously confrontation بڑھ سکتی تھی اگر خدا نہ خاص تھا کچھ بھی مسائپ ہو جاتا یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا اس کا سارے کا سارا backlash پی ٹی آئی کے اوپر عمران خان کے اوپر آنا تھا اس پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر جن کو بالکل space نہیں مل رہی اور پھر یہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا تو یہ سمجھ لیں پھر آخری کیل ثابت ہونا تھا پھر یہ کسی نے بات بھی نہیں کرنے دینی تھی کہ جناب ان کو space ملنی چاہیے یا یہ پرام جماعت کے طور پر پھر تو اور labeling ہونی تھی کہ جناب دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اس لیے بہت ساری ایسی چیزوں کو بھی مدنظر رکھنا پڑتا ہے بطور سیاسی جماعت I know کہ بہت سارے کارکنان کی یہ خواہش تھی یہ کوشش تھی کہ جناب پہنچیں جلسہ کریں ہر حال میں کریں لیکن اگر کوئی بھی انتشار ہوتا تو responsibility بھی آپ لوگوں کے اوپر آئد ہونی تھی کیونکہ جب NOC منصوخ ہو جاتا ہے تو انتظامیہ کی کوئی responsibility رہتی نہیں ہے تو عمران خان کے ساتھ اس طرح بات چیت ہونا بیریسٹر گوھر کا اور آزم سواتی کا بیریسٹر گوھر کی حد تک تو چلو آپ لوگ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں لیکن آزم سواتی کو عام حالات میں عام دنوں میں ملنے نہیں دیا جاتا لیکن ان کی ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے ہی آنکھیں باہر اعلان کیا کہ جناب ہم یہ جلسہ ملتوی کرنے جا رہا ہے تو صرف دو لوگوں کو بہرحال آج کی ملاقات میں initial space ملی اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ 8 سپٹمبر نئی تاریخ کے لیے notify کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کا جلسہ یعنی انتظامیہ نے نیا نو سی جاری کر دیا ہے کہ ہم آپ کو جلسے کی اجازت دے رہے ہیں آپ 8 سپٹمبر کو کر لیں تو عمران خان کا چونکہ یہ فیصلہ ہے ان کی call ہے تو اس لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس backlash سے بچ سکتی ہے جو عوام کی طرف سے آنے والا ہے اور ابھی آئے گا بھی لیکن ان کے پاس ایک ڈھال کم از کم ضرور ہے کہ دیکھیں عمران خان کی طرف سے order تھا عمران خان کے پاس وہ تمام معلومات یا ground کے اوپر جو چل رہا ہے exact وہ situation یا وہ picture نہیں ہوتی سام ٹائم جو باقی لیڈرشپ کے پاس ہوتی ہے بہرحال جلسہ ایک بار پھر ملتوی ہوا اس میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ضرور ہوگی جو عمران خان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ادروائز یہ مشکل فیصلہ تھا اتنا close call تھی کہ کافلے نکلنے کے لیے تیار ہیں آپ نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں سوابی انٹرچینج کے اوپر وہاں سے لے کے نکلنے تھے وزیراعلا خیبر پختونخواہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ بلفرز اپنی پوری سوابی کی مشینری لے کے نکل بھی پڑے تو جلسہ یہاں پہ کامیاب بنانے کے بعد کیا ان کے ساتھ بعد میں جو ہونا ہے یا جو ہو سکتا ہے یا جو پلاننگ ہوگی اس کو بھی مدے نظر رکھنا ہوگا کیونکہ دوسری جانب سے گورنر راج کی دھمکیاں پھر election commission میں cases وزیراعلا کی برطرفی کا معاملہ اور دوسرے دن وہ بھی hot water میں جا رہے ہیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آنے لگتے ہیں میں اس بات پہ believe کرتا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یا بار بار ڈر ڈر کے ڈر ڈر کے چلنے سے بہتر ہے لیکن اگر کئی پہ کوئی حکمت آ جاتی ہے یا کئی کوئی information based آپ کوئی حکمت ایملی change کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے بہرحال آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ جو decision ہوا ہے obviously آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ یہ ملتوی ہو لیکن پھر بھی موجودہ حالات کو مدینہ سے رکھتے ہوئے بتائیے کہ یہ decision کیسا ہے جہاں پہ confrontation بڑھ سکتی تھی کیونکہ کل آپ نے دیکھا عمران خان کے بیانات کے بعد جو ردیعمل آ رہا تھا اس نے پارا بہت زیادہ اوپر کر دیا تھا اور اگر یہاں سے بھی اتنا ہی اوپر جاتا تو پھر یہ معاملہ شاید گڑھ بڑھ رہا تھا بہرحال آپ لوگ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کچھ لوگ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ بڑا ٹویٹر پہ لگے ہوئے تھے کہ جلسہ تو وڑ گیا تو کسی نے بلکہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے زبیر علی خان نے وہ کہتے ہیں کہ یہ ملکی تاریخ کا ایک انوکھا جلسہ ہے جو کامیاب اس سینس میں ہوا کہ پی ٹی آئی کا ایک روپیہ خرچ نہیں ہوا نہ انہوں نے کوئی کینٹینرز لگائے نہ کوئی پینا فلیکس نہ کوئی سپیکر لگ رہے ہیں نہ سٹیج سجائے گیا کچھ بھی نہیں صرف انہوں نے یہ کہا کہ ہم آ رہے ہیں جلسہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف انتظامیاں نے موٹر وے بند کی سڑکے بند کی ہائیوے بند کی راستے بند کی سکولوں کو چھوٹیاں دے دی ابھی بھی کنٹینر لگانے میں مصروف ہیں تو ایک طرف انتظامیاں دوسری طرف پی ٹی آئی تیاریاں دونوں طرف تھی لیکن جلسہ تو بہرحال پی ٹی آئی کا اس سینس میں جو کہتے ہیں نا آپٹکس کے اعتبار سے ویسے ابھی بیڈ آپٹکس ہیں کہ ملتوی ہو گیا لیکن وہ جو کل سے اب تک چلا نہ کہ جناب آ رہے ہیں اور انتظامیاں جس طرح سے دوڑے لگیا اس سینس میں دکھا جائے تو پی ٹی آئی نے کچھ نہ کچھ ان کے حصے میں آیا ہے باقی آپ لوگ بہتر ڈیسیئن کر سکتے ہیں اب آجائیے دوسری اہم خبر آج کے دن کی کہ ایک ایسی گواہی جو چند لمحات پہلے عمر تنویر بٹ اور واسق قیومہ باسی واسق قیومہ باسی جو ہیں وہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں نوجوان ہیں اور عمر تنویر بٹ راولپنڈی کے پی ٹی آئی کے اہم رہنما تھے یہ دونوں رہنما نو مئی کے بعد اچانک غائب ہوئے پھر کچھ ٹائم بعد سامنے آئے اور انہوں نے عمران خان کے خلاف ان کا ایک بیان منظریاں پہ آگیا کہ جناب انہوں نے ایماء پر ہوئی کیونکہ بہت سارے مقدمیں عمران خان پر اسی طرح سے ہیں کہ عمران خان کی ایماء پر وہ براہ راست انوال نہیں ہے لیکن ان کی ایماء پر تو اس طرح سے مقدمات قائم ہوئے اب یہ دونوں رہنما جو ہیں انہوں وہ سام ٹائمز کہیں ادھر ادھر رہنے کے بعد منظریاں پہ آئے ان کے کیسز چل رہے ہیں ان صداد دہشت گردی کی عدالت میں آج بڑی ڈیوائلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان دونوں رہنماوں کی جانب سے اپنے ان بیانات سے انحراف کر دیا گیا ہے یا یہ منحرف ہو گئے ہیں ان بیانات سے جس میں بانی پی ٹائی کو قصور وار قرار دیا جارہا تھا کہ وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سب کچھ حمران خان کی اماء پر قرائیا آج انہوں نے نئے بیان اپنے جمع کرا دیا ہیں ان صداد دہشت گردی کی عدالت میں اور کہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کوئی ایک سو چونسٹھ کا وعدہ ماف گواہ ہم نہیں بنے اور نہ ہم نے یہ کہا گیا عمران خان نے کیا بلکہ عمران خان نے ہمیں ہمیشہ پرامن رہنے کا درس دیا ہے یہ جو آج کا جلسہ بھی عمران خان نے ملتوی کیا یہ کیوں کیا کنفرنٹریشن نہ پڑے پرامن رہا جائے تو اگر عمران خان یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو اوویسلی یہ میچ کرتا ہے یہ سٹیٹمنٹ ان کا عمر تنویر بڑھکا اور واسکی امہ باسکہ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان نے پرامن رہنے کا کہا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے جو نئے بیانات ہیں ان کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اپیل کی تھی عدالت سے اور عدالت نے وہ درخواست منظور کر لی ہے اسے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے اور واضح ہے کہ یہ وہی عدالت ہے اور وہی جج صاحب ہے کو کہیں سائیڈ لائن کیا جائے اور ان کی جگہ کوئی اور جج صاحب آ سکے کوشش ہے بڑی ہوئی کامیہ بھی نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے تو اب وہی جج صاحب جو ہیں یہ نو مائی کے ان واقعات میں یہ جو نئے بیانات آتا ہیں ان کا بھی جائزہ لے کے فیصلہ کریں گے سماتے جاری ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور دوسری جانب سپریم کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی متعدد کیسز ہیں وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بہرحال آج پی ٹی آئی کو آٹھ سپٹمبر کو جلسہ کرنے کی نئی اجازت مل گئی ہے یا نیا این او سی مل گیا ہے لیکن کم از کم میں یہ چاہتا ہوں کہ عدالت کو ایک بار بلا کے پوچھنا تو چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو اجازت دیں یا جب ہم کوئی احکامات کرتے ہیں تو اس کو کیسے اوورٹن کر دیا جاتا ہے یا اس کی حکم عدولی کیسے ہوتی ہے تو کم از کم اس بارے میں پوچھنا چاہیے لیکن بہرحال انتظامیہ کے پاس بھی آگے سوپ آنے ہے کہ جناب وہ دیکھیں بیگ نکل آیا تو دیکھیں وہ ہو گیا تو خطرہ تھا وہ سارا مدد ڈال دیتے ہیں کہ جناب ایک اجلاس ہوا اس میں یہ یہ حکام شریک تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو کوئی انڈویجویل ریسپونسیبیلیٹی نہیں لیتا اینیویز آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں کہ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جلسے کی منسوخی یا ملتوی کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی تک کے لیے اپنا بہت سا خیال لکھیں اللہ حافظ